بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ ائر فیزکس کا فرس چپٹر چپٹر نمبر ٹویل یہ ہم سٹارٹ کریں گے الیکٹرو سٹیٹکس اس چپٹر کا نام ہے الیکٹرو سٹیٹکس تو الیکٹرو سٹیٹکس کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی الیکٹرو سٹیٹکس الیکٹرو مینز چارجز اور سٹیٹکس مین اٹ ریسٹ تو یہاں الیکٹرو سٹیٹکس میں جب charges rest میں ہوتے ہیں تو ان کے behavior کی study کو electrostatics کہتے ہیں اس کی definition ہے electrostatics is the study of electric charges at rest under the action of electric force is known as electrostatics اب یہ under the action of electric force electric force کیا ہوتی ہے تو electric force is the force which holds the positive and negative charges electric force جو ہے positive and negative charges کو hold کرتی ہے آپ لوگوں نے چھوڑی کلاسوں میں جب ایٹم کا structure پڑا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر نیوکلس ہوتا ہے جس میں positive charges ہوتے ہیں اور باہر جو ہے اس کے گرد نیوکلس کے گرد جو ہے revolve کر رہے ہوتے ہیں electrons تو یہ electron اور positive charges یہ جو آپس میں جو ہے ایٹم کے ساتھ موجود ہیں ایٹم کے اندر موجود ہیں یہ electric force کی وجہ سے موجود ہیں تو positive and negative charges make up atoms and molecules ان positive اور negative charges سے ملکے ایٹم بنا ہے our body is composed of atoms and molecules اب ہمارا باڈی جو ہے یہ بھی ایٹمز اور مالکلس سے ملکے بنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود کیونکہ ایٹمز جو ہے ایٹم اور مالکلس جو ہیں یہ electric force کی وجہ سے قائمدائی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود جو ہے یہ بھی electric force کا مر ہونے منت ہے موسیقی باڈی جو ہے باڈی جوگ راہ нашей желارا کو بی شکن appliکے